بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس اپ ڈیٹ میں ہم گروپ انشورنس کے حوالے سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں یہ گروپ انشورنس کے حوالے سے ایک نئی اور اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ریٹائر ملازمین ہیں اس کو غور سے سنیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کے شکار ہو جائیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہم گروپ انشورنس کے حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں لیکن اسے پہلے اگر آپ دوستوں کے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں یہ ایک کیس ہے جو انفرادی لیول کا ہے جس پنجاب ہائی کورٹ میں مدعیر کی گئی اپیل کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور بیماری کی وجہ سے میڈیکل گراؤنڈ پر دو دسمبر دو ہزار ساتھ کو ارلی ریٹائرمنٹ لینے والے سکول ٹیچر امیر علی کا نو مہ بعد ساتھ اکتوبر دو ہزار آٹھ کو انتقال ہو گیا اس کی بیوہ نے گروپ لائف انشورنس جو قانون کے مطابق تیس جن دو ہزار آٹھ میں ختم ہو گئی اس کیس کو بنیاد بنا کر بوکس لالچی اور فرادی پنچنرز سے پانچ سو سے ہزار روپے چینلے کا منصوبہ بنا چکے ہیں لہٰذا پنچنرز جن کے ریٹائرمنٹ کی مدد چار سال سے زیادہ ہو چکی ہے اب یہ ذرا غور سے آپ اس چیز کے اوپر اپنا فوکس کریں کہ وہ پنچنر جن کے لہٰذا پنچنر جن کے ریٹائرمنٹ کی مدد چار سال سے زیادہ ہو چکی ہے ان کے فوت ہو جانے پر ان کے لواحقین بیوہ کو گروپ انشورنس کی رقم نہیں مل سکتی یہ صدرال پاکستان پنچنرز کی طرف سے یہ ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جو کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں لہٰذا پنچنر جن کی ریٹائرمنٹ کی مدد چار سال سے زیادہ ہو چکی ہے ان کی فوت ہو جانے پر ان کے لواحقین بیوہ کو گروپ انشورنس کی رقم نہیں مل سکتی یہ اس ویڈیو میں پیغام دیا گیا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزیٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا